جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناو دو و یا کناستائین میں سب سے پہلے تو آج بڑے فخر سے مجھے بڑا فخر ہے آج اپنے سارے ایمپیز کے اوپر میری ٹیم کے اوپر مجھے بڑا آج آپ کے اوپر فخر ہے کہ جس تعداد میں آپ آئے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایک تو موسم تھا دھونڈ آئے آنا جانا مشکل ہے ایک تو یہ مشکل تھی آپ سب کے لیے لیکن جو دوسری مشکل تھی وہ مجھے کیونکہ میری ملاقاتیں ہوتی رہی آپ سے چھوٹے چھوٹے گروپس کے ساتھ میں ملتا رہا تو مجھے احساس ہوا کہ کس طرح کے پریشرز آپ کے اوپر تھے اور میں اسی بھی آج آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ چن چن کے لوگوں کے اوپر آپ میں سے ممبرز آف پارلمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا گیا میں مظفر گڑ کے اپنے ٹائگرز کو کل ملا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر کس طرح کا ان کو آفر کیا گیا مجھے سوہ عرب روپیہ پانچ لوگوں کو خریدنے کے لیے ان کے ضمیر خریدنے کے لیے آفر کیا گیا اور چن چن کے لوگوں کو میں اپنے گجرات سے ایک ایم پی اے سے ملا تو اس نے بھی وہی بات کی جو زیادہ تر ہمارے ممبرز آف پارلمنٹ کو بھی بتایا گیا اور ہمارے اہل آئی کو اور میں آج یہاں خاص طور پر چودی پرویز علائی اور کاف لیگ کو بھی آج داد دیتا ہوں آج خراج تحسین آپ کو بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ ایل آئیز کو بھی پورا دھمکیاں دی گئیں ہمارے لوگوں کو پہلے تو خیر آفر کیا گیا کہ دیکھیں نون لیگ میں چلے جائیں اور پھر دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا ہم آپ فلانا کر دیں گے پیسے الہدہ دھمکیاں الہدہ اور ایک چیز جو سب کو کہی گئی میں آج آپ بھی ہے اور یہ میری قوم بھی سن رہی ہے یہ ایک چیز کہی گئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو اس کو تو مائنس کر دیا اس کی تو فیوچر ہی نہیں ہے دیکھیں آپ سب کے لیے بھی اور میں اپنی قوم جو دیکھ رہی ہے میں سب کے لیے آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سوائے اللہ کے اور اس کے بعد یہ جو قوم کے وارث ہیں اللہ کے بعد وہ پاکستان کی عوام ہے کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا اور جو بھی یہ سمجھتا ہے جس میں بھی یہ تکبر ہے یہ جو رونت ہے یہ تکبر کہ جی میں ہم نے ریڈ لائن ڈال دی نہ ان کے اندر اکل ہے صرف بے فکوف انسان ایسی بات کر سکتے ہیں نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے نہ انہوں نے اس ملک کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے جس نے بھی کوئی تھوڑی بہت تھوڑا پڑا لکھا آدمی جس نے تاریخ پڑھی ہو وہ کتنی کبھی بھی اتنی اہم کانا بات نہیں کر سکتا ہمیشہ ایک ملک کے اندر عوام فیصلہ کرتی ہے کس کے اوپر ریڈ لائن ڈالی جاتی اور نہیں ڈالی جاتی آپ ماشاءاللہ اور میں اللہ کا ہاتھ اٹھا اٹھا کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج آپ کی جماعت اس کو آج وہ مقام دیا ہے ستر سال میری عمر ہے میں آپ کو پورے یقین اور وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی جماعت کو وہ مقبولیت نہیں ملی جو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کی جماعت کو دی ہے اور اگر کسی کو شک تھا تو اٹھا کے دیکھ لیں پہلے تو پینسٹ جلسے کیے پینسٹ جلسوں کی ویڈیوز لوگوں کو دکھا دیں آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے گرمی کی انتہا کے اندر جس طرح پاکستان کی پبلک نکلی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی کسی بھی جماعت کے لیے پبلک نے بار بار بتایا وہ کدھر کھڑی ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے جب ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی ناؤ اپریل کو جب ہم میں اپنی ڈائری لے کے گھر پہنچا تو جو بھی یہ ریڈ لائن ڈراؤ کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈراؤ کی سب کو سب کو شوق ملا کہ جب دس اپریل کو پاکستان کی پبلک سلکوں کے پر آ گئی اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی پبلک ایک حکومت جس کو ہٹایا گیا ہو آج تک پاکستان کی پبلک نے مٹھائیے تو بانٹی ہیں کبھی اس کے اس حکومت کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکلے اور اس کے بعد الیکشنز ہوئے سولہ جولائی کو الیکشنز ہوئے ایک عجیب سچویشن تھا کہ حمزہ کو یہاں بٹھا دیا گیا ساری اس کے ساتھ پولیس انتظامیاں اسٹیبلشنز مدد کر رہی ہے اس کی ہر چیز الیکشن کمیشن پوری مدد کر رہی ہے یہ بھی پجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سویپ کی تاریخ انصاف نے بائی الیکشن سویپ کی ہے اور وہ کیوں کی ہے کیونکہ پاکستانی قوم نکلائی کبھی اس طرح قوم نہیں نکلی نہ کسی نے برادری دیکھی نہ کسی نے رشتداریاں دیکھی لوگ نظریہ کیلئے نکلے اور آپ سب جانتے ہیں کیونکہ آپ سب نے شرکت کی آپ نے سب اس بائی الیکشنز میں شرکت کی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح پبلک نکلی اور پبلک نے واضح بتا دیا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں پھر سولہ اکٹوبر کو الیکشن ہوا سولہ اکٹوبر کو چن کے الیکشن کمیشن اور نواز شریف نے چن کے وہ حلقے ان حلقوں کے اندر بائی الیکشن کروائی جو ہمارے سب سے کمزور تھے جن میں پی ڈی ایم کی ان ساری جماعتوں کی دگنی ووٹس تھی ہماری دوزار اٹھارہ الیکشن میں چن کے انہوں نے الیکشن کروائے اور وہ آپ سب نے دیکھا کہ آٹھ میں سے ساتھ الیکشن ہم جیتے اور پبلک نے ووٹ ڈالی پبلک نے ووٹ ڈالی یہ جانتے ہوئے کہ میں نے الیکشن میں ہم نے اسیملیوں میں نہیں بیٹھنا تھا یہ کبھی آپ نے سنا ہے پاکستان میں کبھی ایسے پاکستان میں ہوا کہ پبلک اس چیز کو جانتے ہوئے کہ یہ جو ایم اے نے کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں یہ ہمارے کام نہیں کروا سکے گا ہماری گلی سڑکیاں ہمارے جو کام ہیں وہ نہیں کروا سکے گا یہ اسیملی میں بھی نہیں جائے گا آٹھ میں سے ساتھ الیکشن جیتے پبلک واضح بتاتی جا رہی تھی کہ وہ کدھر کھڑی ہے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ڈنڈے کے زور سے پبلک کو ہم ڈنڈے کے زور سے پبلک کو پبلک کوپین ان کو موڑیں گے اب یہ بھی کون سے جینئس یہ سوچ رہا تھا کیسا ذہن یہ چیزیں سوچ رہا تھا کون سا یعنی میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون فیصلے ایسے کرتا ہے کہ جب پتا ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ جانوروں کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے کے زور سے ہمیں لگائیں گے اس لائن پہ کہ جیے چوروں کو ہم کسی طرح مان لیں ساری کوشش ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان قوم ان چوروں کو جنہوں نے تیس سال سے اس بلک کو لوٹا ہے جن کے دوران ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا بنگلہ دنش بھی آگے نکل گیا جس کے دوران پاکستان دنیا میں پیچھے رہ گیا ہر چیز میں ہم پیچھے رہ گئے آئی ٹی ایک چیز لے رہا ہوں ٹیکنالوجی کی فیوچر ہے ہندوستان نے دوزار سن دوزار میں ایک ارب ڈالر ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ تھی آج ان کی ایک سو چالیس ارب ڈالر آئی ٹی ایکسپورٹ ہے یہاں کسی نے توجہ ہی نہیں دی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں کی کیونکہ یہ جو دو خاندان آئے تھے ان کو صرف ایک کام آتا تھا پیسہ چوری کرنا اور اس کے بعد این آر او لینا اور یہ انہوں نے کیا آتے ساتھ ہی نہ ان کا کوئی گیم پلان تھا ان کو جب ہمارے پر مسلط کیا گیا نہ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے آگے کیسے معاشرت کو ٹھیک کرنا ہے کوئی روڈ میپ دینا ہے ایکانومی کا نہ ان کی پاس اور کوئی سوچ تھی انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا این آر او لیا اور این آتے ساتھ ہی تیاری کر کے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کیے گیارہ سو میں آپ سب کو کیونکہ آپ میرے ایم پیز ہیں اور آپ نے آپ نے ابھی تیاری کرنی اگلی کیمپین کے لیے ہماری کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور انشاءاللہ ہم نے الیکشن فوری طور پر کروانا ہے آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گیارہ سو ارب روپے کے انہوں نے اپنے کرپشن کے کیس ماف کروائے ہیں ایکانومی ڈوبنا شروع ہو گئی نظر آرہا تھا کہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے ایکانومی کی اور ان کو یہ بھی کیونکہ ماضی میں جب بھی یہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے یہی کیا ہے نینانوے میں جب ان کی حکومت گئی ایکانومی بینکرپٹ کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھائی گئی ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو دولت میں اضافہ ہوگا قوم کی پھر سے جب یہ توزار اٹھارہ میں گئے پھر ملک بینکرپٹ پانچ سال میں ایکسپورٹس نہیں بڑھیں اور جب جو بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو لے کے آئے گا اور ہمیں پتہ کون کس کے خیال میں تھا کہ شباز شریف بہت بڑا جینئس ہے کیسے وہ سمجھ گیا کہ جو ماضی میں انہوں نے آج تک ملک کو بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں اپنی دولت بڑھ گئی قوم بینکرپٹ ہو گئی وہ اب ٹھیک کریں گے تو ملک کے یہ جو حالات آج نظر آ رہے ہیں معیشت کے یہ ہونا ہی تھا اور ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت نے کیا ہے ہماری حکومت نے بینکرپٹ ایکانومی سنبھال کے بینکرپٹ ایکانومی اور پھر سے میں ضرور کہوں گا آپ سب کو ایمپیز کو کہ آپ ایکنومک سروے میں ضرور فگرز پڑے ہیں کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی کی وہ ایکانومی کی پرفارمنس تھی جو ہمارے آخری دو سال تھی کرونا کے باوجود پہلا سال بینکرپٹ سی اس سے نکالا کرونا سے ملکوں نکالا اور آخری دو سال صرف مارشل لاؤز کے اندر اس طرح کی پرفارمنس تھی اور وہ بھی کیونکہ ہم امریکنوں کے ساتھ تھے سیٹو سنٹو میں یوب خان کے دور میں زیاوالحاق کے افغان جہاد میں ساتھ تھے جنرل مشرف کے وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ تھے تو ڈالرز آ رہے تھے ہماری باری کوئی ہم کسی ایک ازاد فورن پالسی لے کے آ رہے تھے جس کا بھی ایک کئیوں کو یہ نہیں پسند یا غلام ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو یہ نہیں پسند آیا کیونکہ ان کو تو غلامی کرنی ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی سوپر پاور کے جوتے نہ پالش کرے تو پاکستان سروائب نہیں کرے گا ان کو تو خودداری کا پتہ ہی نہیں ہے تو خوددار فورن پالسی کے باوجود ہمارے آخری دو سال میں ریکارڈ گروہ تھی سارے ایکنومک انڈکیٹرز چاہے ایکسپورٹس ہوں چاہے ٹیکس کلیکشن ہو چاہے رمیٹنزز ہوں چاہے ہماری اگریکلچر گروہ ریٹ ہو زراعت کی اندر سب پوزیٹیف جا رہا تھا جب سے یہ آئے ہیں آج یہ حال ہے کہ ہندوستان کے آج ٹی وی دیکھ لیں نرندر موڈی کی ایک چھوٹا سا کلپ چل رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کیسے بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہا ہے یہ جو ابھی جنیوہ گئے تھے اور میں جنیوہ کا بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے جانا جنیوہ میں جب بھیگ مانگنے جا رہے ہیں سب سے مہنگے ہوتلوں میں ٹھہر رہے ہیں اتنا بڑا ڈیلیگیشن زیادہ تار لوگ زوم کے اوپر بات کر رہے ہیں آج کل کونسی ایسی چیز تھی جو زوم پہ نہیں ہو سکتی تھی میں نے زوم کے اوپر یونائٹی نیشنز کو بھی اڈریس کیا ہوا ہے میں نے زوم کے اوپر ساری میٹنگز کی ہوئی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آج کل کے زمانے میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن بھیگ مانگنے کے لیے وہاں جانے ہیں اور اس سے کیا ملا وہ بخیر اگلی بات ہے لیکن پوائنٹ میں ایک کہہ رہا ہوں مائش شہت ہم وہ چھوڑ کے گئے تھے جس سے ہم آگے ہماری کوشش تھی جو میکسوم ڈالر آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے زیادہ ڈالرز نہیں آئے باہر سے اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کو بڑھاتے جانا تھا ہم نے اور انہوں نے جو آپ کے سامنے آپ صرف ان کے پاس ایک پالسی رہ گئی ہے ایکنومک پالسی کیا ہے کہ بھیگ مانگیں تھوڑا سا پیسہ آئے گا کینسر کا علاج ڈسپرنسے ہوگا تھوڑی دیر اور چلے جائیں گے عوام مہنگائی میں پس گئی ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور اب یہ ہے کہ یا تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ماننی پڑھیں گی اس کا مطلب مہنگائی اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز نہیں ماننے گے تو اور زیادہ مہنگائی خاص طور پہ اب پاکستان کے آخر میں یہ آپ سب کے لیے کیونکہ جو یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ میں اپنے انصاف کے ادارے میں خاص طور پہ ان سے آج اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں آرٹیکل فورٹین جو ہے کنڈیشن کا وہ دیگنیٹی آف مین انسان کا وقار عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے جو ہمارا آرٹیکل چودہ ہیں آئین کا وہ ہماری حفاظت کرتا ہے اب میں ہی اپنے انصاف کے نظام سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کوئی چاہتے نہیں ہیں کہ کسی قسم کی ایسی تنقید ہو کہ ہماری عدلیہ نراز ہو کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایک مضبوط عدلیہ ہو لیکن میں آج یہ ضرور آپ سب کے سامنے کیونکہ آپ لیجسلیٹرز ہیں آپ قانون سازی کرتے ہیں آپ نے بھی اسیمبلی میں جب بھی موقع ملے یہ ضرور بات اٹھائیں کہ کیا ہمارے کوئی فرنمنٹل رائٹس آئیں یا نہیں کیا آئین جو ہمیں رائٹ ٹو ڈگنٹی دیتا ہے یہ جو ہمارے لوگوں سے ہوا ہے پچیس میں آپ آپ سب آپ کو پتہ ہے پچیس میں کو آپ سے کیا ہوا ہے آپ سارے پارلیمنٹیریانز تھے آپ کے گھروں کے اندر جس طرح پولیس گھوسی ہے صبح کے تین بجے آج تک سنیں کوئی پولیس صبح کے تین بجے لوگوں کے گھروں میں دوار چھلانگ مار کے اندر آتی ہے یہاں راشدہ بیگم بیٹھی ہوئی ہیں ان کی عمر دیکھیں ان کو اٹھا کے پولیس تھانے گسیٹ کے لے کے گئے کونسا جرم کر رہی تھی وہ ہم کونسا ہماری پارٹی کے لوگ کیا جرم کر رہے تھے جو لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا اٹھا کے لے کے گئے تھانوں میں لے کے گئے دو دن پہلے پچیس میں سے کہ صرف اس لیے کہ ہم ہمارا جو آئینی حق ہے کہ ہم ایک پورا منتجاج نہ کریں اور کیوں نہیں مجھے افسوس یہ ہے کہ کیوں ہمارے فنڈرمنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی گئی ہم کس کی طرف دیکھیں ہم اپنی عدلیہ کی طرف ہی دیکھیں گے نا کہ جو لوگوں سے ظلم ہوا اس دن جو وہ ایک دو لڑکے شہید ہوئے اس دن کیا جرم تھا ہمارا آج تک چھبی سال کی پولٹکس میں کب ہم نے انتشار پھلایا ہے میں جب چھبیس میں کو میں نے جب وہ کال آف کیا مجھے پتا تھا انتشار ہونا ہے پھر ہم جب ہمارے لاکھوں لوگ جب پنڈی تھے چھبیس نومبر کو ہم اسلامباد آرام سے ہم سارے اسلامباد کوئی پولیس روک نہیں سکتی تھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے انتشار روکنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا آئینی حق استعمال کریں گے اور ہم اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کر کے الیکشنز کروائیں گے الیکشنز ایک جمہوری عمل ہے اور اس سے ہمیں روکا گیا ہر قسم کے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم الیکشن نہ کروالیں اپنی جو دو اسیمبلی ہیں پختون خواہ اور پنجاب میں کیوں ڈر رہے ہیں میں یہ اب سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں یہ کیوں ڈرتے ہیں الیکشن سے وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ پبلک سے ڈرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب بھی یہ پبلک کے اندر جائیں گے انہوں نے ہار جانا ہے اسلام آباد کا الیکشن دو دن پہلے انہوں نے ہر ہر بات استعمال کیا کہ اسلام آباد کا الیکشن نہ ہو کیوں ڈرے ہوئے تھے اسلام آباد کے الیکشن سے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہار جانا ہے ان کا کون ہے سپیشلسٹ جو پنجاب میں پہلے بھی آیا تھا سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی ہوئی تھی جہاں وہ پیسے چلا رہا تھا آصف زرداری آصف زرداری پبلک میں نکل نہیں سکتا اس کے اپنے پیپلز پارٹی کے لوگ اس کی تصویر نہیں لگاتے کیونکہ ان کو ووٹ نہیں ملے گی اور اس کا کام کیا ہے چوری اور حرام کے پیسے سے وہ لوگوں کے ضمیر خریدتا ہے اور میں اس لیے اپنی ساری آج ایمپیز کو پھر داد دینا چاہتا ہوں کہ وہ چکر ماننے آیا تھا یہاں پھر کہ جناب وہ کسی طرح پھر خرید و فروخت کرے گا اور مجھے بڑا فخر ہے مجھے اپنے ممبرز پنجاب کے پنجاب کے پارلیمنٹیرینز پہ بہت فخر ہے کہ جس طرح آصف زرداری آیا ہے اور فیل ہوا جس طرح آپ نے اس کو مسترد کیا کہ آپ کی آپ کے جو ہمارے لوگوں نے نکلنا تھا بسے یہ ایک طرح مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آصف زرداری کا کہ اس نے ہماری پارٹی کا صفایہ تو کر دیا نا جو گندے رنڈے تھے جو جنہوں نے بکنا تھا شکر ہے ان کو فارق کیا تو اب ہماری پارٹی ماشاءاللہ آج وہ پارٹی بن گئی ہے جو مجھے تو آپ کے پر سب کا اوپر بڑا فخر ہے میں صرف یہ جو اپنے انصاف کے اداروں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کون ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا اگر آپ نہیں کریں گے شباز گل سے کیا ہوا ابھی تک شباز گل پوری طرح ریکاور نہیں کیا جو اس کو پرتشدد کیا گیا ابھی تک اثرات ہیں اس کے آج بھی وہ ہسپٹل میں پڑا ہوا ہے آزم سواتی سے جو ہوا میں سب سے پہلے تو آزم سواتی آپ کو سلام کرتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے اس عمر میں جو اس سے کیا گیا اس کی ڈگنٹی میں پھر سے کہتا ہوں آئین آئین کی جو شک چودہ ہیں رائٹ ٹو ڈگنٹی اس سے جو کیا گیا میرے خیال میں گوانٹانومو کے اندر بھی جو جنگی قیدی تھے جو امریکہ نے رکھے ہوئے تھے ان سے بھی یہ نہ ہو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اپنے ملک میں اس طرح کی چیز نہیں کر سکتا تھا اس لیے انہوں نے گوانٹانومو میں وہ جو انہوں نے جیل بنائے تاکہ وہاں تشدد کر سکے وہ بھی اس سے زیادہ تشدد ہمارے لوگوں پہ پاکستان میں ہوا ہے وہاں بھی اس طرح کا تشدد نہیں ہوا آزم سواتی کے جمیل فروکی ارشد شریف ارشد شریف سے سوچے کیا ہوا پتا ہے کہ کون سی ایجنسیز نے اس کے دھمکیاں دی جس کی وجہ سے ملک چھوڑ کے گیا اور ابھی تک کسی کو اعتماد نہیں ہے پاکستان میں کے انصاف ملے گا یہ جو فران جس کے پر مونس سیلائی نے ٹویٹ کیا ان کا قریبی ایک قریبی دوست کو پریشرائز کرنے کے لیے کاف لیگ کو جو فران سے کیا گیا تین دن اس کو اٹھا لیا تین دن اسے اٹھایا زخمی حالت میں وہ عدالت پہ گیا اور عدالت میں وہ بولی کچھ نہیں سکا وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کو ڈر تھا کہ اس کو تحفظ نہیں دیں گی عدالتیں کیونکہ جن لوگوں نے اس کو پر تشدد کیا وہ زیادہ طاقتوار ہے اس خوف سے اس خوف سے وہ بولا ہی کچھ نہیں عدالت میں جا کے کس کا دیکھیں میں اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان بنانا رپبلک بن چکا ہے کیا اس ملک میں حقوق ہیں فنڈمنٹل رائٹس ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ ایک جو تین دن اسے تشدد کیا اور جو مجھے چودری پرویز علائی نے بتایا ہے کہ اسے ہوا کیا ہے کس طرح کا تشدد اس پہ کیا گیا اگر آپ اس آپ سب کو میں بتا دوں تو آپ کو خوف آئے گا کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور پھر چلے چھوڑے میں عمران خان ہوں ملک کا ایکس پرائم منسٹر ہوں ملک کا ایکس پرائم منسٹر وہ پہلے بتاتا ہے میں چھبیس سپٹیمبر اور سات اکٹوبر کو میں بڑے جلسوں میں ایک جلسہ تھا رہیم یار خان یہاں بیٹھے ہوں گے رہیم یار خان کے ایمپیز ان کو یاد ہوگا میں نے وہاں کا اور پھر میاں والی میں میں نے سات اکٹوبر کو جلسہ کیا دونوں جگہ میں نے بتایا کہ میرے اوپر پورا پلان بن رہا ہے قتل کر رہے کا کیسے دینی انتہا پسند کے نام پہ واردات ہوگی پلان کدھر بنا کس نے وہ ویڈیو ٹیپ بنائی وہ کون کو کس ایجنسی میں بنی وہ پھر کیسے چلی آگے پھر کیسے پورا پلان کیا گیا میں نے جلسوں میں یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا اور اسی سکرپٹ کے مطابق سب کچھ ہوا وزیر آباد میں اب تماشا یہ ذرا دیکھیں پہلے تو میں جو میرا حق ہے میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکوں فرسٹ انفرمیشن رپورٹ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے وہ لکھے ہاں تفتیش ہو ثابت ہو جائے کہ جناب وہ انہوں نے نہیں کیا یا کیا ہے لیکن میرا رائٹ ہے میرا حق ہے ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ فرسٹ انفرمیشن اپنی رپورٹ لکھوائیں مجھے تو سارا پتا تھا کہ کس طرح پلان بنا ہے میں تو جانتا تھا وہ تین لوگ کون تھے مجھے تو پوری رپورٹ آ رہی تھی کہ انہوں نے کرنا ہے یہ سوچے ہیں یہ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ میں اس کو کیونکہ میں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں اس کو پولٹک سمجھتا ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں یہ میری حقیقی آزادی کی جہاد ہے ملک کے لیے یہ پولٹکس نہیں میں کر رہا میں اپنے پالی بینٹیرینز میں آپ سب کو پلیز ایک بات بتانا چاہتا ہوں اللہ مجھے سب کچھ بہت پہلے دے بیٹھا تھا کوئی آدمی جس کو پتا ہو مجھے پتا تھا کہ واردہ تو نہیں ہے مجھے پتا تھا کہ یہ مارچ کے اوپر انہوں نے مجھے میرے اوپر وارداد کرنی ہے اور مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ جب گجران والا میں ہم تھے تو ایک پولیس کا پورا میرے اردگرد ایک سرکل تھا جب وزیر آباد تھے تو میں اردگرد دیکھا مجھے تو وہاں کوئی میں حیران تھا کہ پولیس نہیں اردگرد تھی تو مجھے پتا تھا کہ یہ سارا ہو رہا ہے میں جب گھر سے نکلتا تھا تو مجھے یہ علم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج میرے اوپر وارداد ہو اور مجھے بھی پتا تھا میری بیوی کو بھی پتا تھا لیکن میں اس لیے کر رہا تھا اس لیے میں نکلا ہوا تھا اس کے لیے اور انشاءاللہ یہ جب میری ٹانگ اور ڈاکٹرز نے کہا کہ تین مہینے لگتے ہیں ہیل ہونے میں تو دو تین ہفتے رہ گئے ہیں جیسے ہی میری ٹانگ ٹھیک ہوگی میں پھر سرکوں پہ ہوں گا میں پھر پپلک کے اندر ہوں گا کیونکہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں اور میرے پارلیمنٹریز یاد رکھو یہ کہ دیکھیں اللہ قربانی کے بغیر ازادی نہیں دیتا ہم جب تک کہ قوم یہ قربانی کا مادانی پیدا کرے گی ہم ازاد نہیں ہوں گے یہ جس طرح کے چور ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہوئے ہیں جس طرح کے یہ جرائم پیشہ لوگ یہ بدماش جس طرح یہ رانہ سناولہ ہے جس قوم کے اوپر بھی اس طرح کے لوگ مسلط ہو جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اللہ نے اس لیے ہمارے اوپر فرض کیا ہوا ہے ہمارے اوپر جہاد فرض ہے اور جہاد ہے کیا نائنصافی اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ ظلم اور نائنصافی دیکھتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو مقابلہ کرو سر نہ جھکاؤ اس کے سامنے ظلم کے بد خوف کے بد کی پوجہ نہ کرو یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ جو اوپر ہمارے چور اور ہر قسم کا مجرم جرائم پیشا لوگوں کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو نہیں تو آگے تباہی ہے دو راستے ہیں ہم اپنے آپ کو اللہ اس لیے ہمیں کہتا ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو تاکہ ہم آزاد ہو جائیں اور آزاد قوموں کا پرواز اوپر ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس ظلم یہ جو انہوں نے ڈرایا دھمکایا یہ دہشت پیدا کیا ہے نا فران سے جو کیا ہے جو آزم سواتی سے کیا شباز گل سے کیا جو جو صحافیوں سے کیا یہ کیا کر رہے تھے دہشت پھلا کے ہمیں بیڑ بکریوں کی طرح ڈرا دھمکا رہے تھے کہ ہم قبول کر لیں ان چوروں کو جس وقت ہم نے ان چوروں کو قبول کیا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے ملک کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر لیا کوئی مستقبل نہیں ہے آج جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں آج سمجھ جائیں کہ پاکستان کے لوگ امید چھوڑ بیٹھے ہیں پاکستان سے اب امید صرف آپ سے رکھی ہوئی ہے لوگوں نے کہ وہ دو لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کیا تحریک انصاف کھڑی ہو جائے گی کیا ان چوروں کا مقابلہ کرے گی یہ بھی بیٹھ جائے گی گھٹے ٹیک لے گی یہ لوگ پاس صرف یہ دیکھ رہے ہیں امید آپ پہ ہے ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چاند مہینوں میں اور وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں میرے ایم پی سن لو وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں جو پروفیشنلز ہیں برینڈرین ہو رہی ہے جن کے اوپر ہم نے پیسے خرچ کیا ہوا ہیں جو جن کی معاشرے میں ضرورت ہے جن لوگوں کی وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ لوگوں کی امید چلی گئی ہے ان کی شکلیں دیکھیں ان کی ذرا کرتوتیں دیکھیں ان کا ریکارڈ دیکھیں تو کس کو امید رہ گی پاکستان پہ اس لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے اس لیے آپ سب نے جہاد سمجھ کے اس کو پولٹکس نہ سمجھیں پلیز آپ کا خیال ہے کہ کیا آپ مجھے کوئی پولٹکس میں دے سکتا ہے کہ میں اپنی جان کو رسک کروں کوئی اپنی جان کی بازی لگاتا ہے کہ کسی پولٹکس یا وزارتوں کے لیے یا وزارت عظماء کے لیے کتنے ہیں میں اس ملک کی آزادی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو ایسے دیکھیں یہ جو آپ کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے پیسے دیں گے یہ آپ کا امتحان ہے اور میں جس طرح ابھی تک آپ کھڑے رہے ہیں مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے یہ جو آنے والے ایک دو دن ہیں جنہوں میں انشاءاللہ ہم فیصلہ ہوگا اس میں آپ سب کامیاب ہوں گے اور ہم سب کامیاب ہوں گے ہم سب انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے میں صرف بلال وڑائچ کو جو انڈیپینڈنٹ ایم پی اے جنہوں نے ہمیں جوائن کی ہے میں ان کو خشام دیت کہتا ہوں پارٹی کے اندر اور مجھے پتہ ہے ہمارے تھوڑے سے لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں تو میں سب کی جس طرح کرکٹ کا سکور دیکھ رہا ہوں اسی طرح میں آپ کے بھی پورا سکور فالو کر رہا ہوں کہ ابھی تک نمبر کدھر تک پہنچا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ جو ہمارا وکٹری ٹارگٹ ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے تو میں آخر میں میں آپ کو آج اپنے پارلیمنٹیرینز کو اور میں اپنی قوم کو میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ابھی تک میں باہر نہیں نکل سکتا مجھے آہ یعنی عوام میں نہیں نکل سکتا اس لیے کہ میری جو ٹانگ ابھی تک تین مہینے لگتی ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں تو تھوڑا سا بھی وقت آئے اس کو اور میں یقین رکھیں کہ جس وقت میں نکلوں گا یہ جو کہہ رہے ہیں نا ریڈ لائن ڈراؤ کی ہوئی ہے یہ میں آپ کو ریڈ لائن بٹا کے دکھاؤں گا کوئی ریڈ لائن نہیں ڈراؤ کر سکتا کسی کے اوپر پھر سے نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے نہ اس کو جو یہ ریڈ لائن ڈراؤ کر رہے ہیں نا اس کو تاریخ کی سمجھ ہے نہ سیاست کی سمجھ ہے اور نہ ہی اس کو سمجھ ہے پاکستانی قوم کے مزاج کی یہ جو قوم فیصلہ جب کر لیتی ہے آپ جتنی مرضی انجنیرنگ کر لیں نتیجہ وہی ہونا ہے جو بھی یہ پچھلی الیکشنز میں بائی الیکشنز میں ہوا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسیمبلیز اپنی دو اسیمبلیز قربان کر رہے ہیں دو اسیمبلیز قربان کر کے ڈیزولف کر کے اور ہماری اس کے بعد کوشش ہے کہ پاکستان میں کم از کم ہمارے دو صوبوں میں الیکشن ہو اور میں انشاءاللہ میں کیمپین کروں گا ان دو اپنے دو صوبوں کے اندر اور جو میں اپنی قوم کا مزاج جانتا ہوں انشاءاللہ ایک بھاری اکثریت سے ہم ہمیں ہماری قوم پھر سے اقتدار میں لے کے آئے گی اور وہ اقتدار ہوگا اصل جب ہم بڑے بڑے فیصلے کر سکیں گے پوری طاقت سے بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور میں فالو کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ابھی لوگ نہیں آ رہے ہیں میں ان سب کو فالو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہماری یہ جو ووٹ آنے والی ہے اس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوگے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات